ہم جو شریعت کو پہنگ پیش کرتے ہیں کہتے ہیں جی ہمارے پاس شریعت ہے تو یہ کبھی نہیں سوچتے کہ شریعت میں تو ہم گناہ کرتے رہتے ہیں پھر معافی، پھر گناہ، پھر معافی گناہ اور پھر قربانی پھر بیلنس کرتے ہیں گناہ کے کتنے پوائنٹس ہوئے اور پھر نیکی کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں پھر اس کے کتنے پوائنٹس ہوئے پھر ہم پوائنٹس پہ جیت جاتے ہیں نمبروں پہ آکے جیت جاتے ہیں اپنے آپ کو تسلیل دینے والی بات پھر ہم پیکش مقر کرتے ہیں خود ہی یہ بھی اپنی شریعت ہے مسیح کی شریعت خدا کی شریعت داس احکام اس کو ہم روحانی احکامات بھی کہتے ہیں اس کو اخلاقی شریعت بھی کہتے ہیں اس کی تشریح پھر احبار کی کتاب میں لکھی ہے پھر بھی خداوند کہتے ہیں کہ تم اس میں پورا نہیں ہوتے میں تمہیں اب ایک نیا عہد دیتا ہوں وہ میرا پورانا عہد تھا کہ یہ یہ کرو یہ یہ سیکھو